السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو کوئی شخص جادو کا شکار ہو اسے یقین ہو کہ مجھ پر جادو کیا گیا ہے یا اس پر جنات کے اثرات ہو جسم جکڑا پڑا ہو جنات کی وجہ سے اثرات کی وجہ سے اور پورے جسم پر بوجھ اور بیماریوں نے گھیرے رکھا ہو ایسے شخص کا علاج قرآن آیات مسلون دعاوں کے ذریعے ہوتا ہے اور اکثر اوقات یہ ممکن نہیں ہو پاتا کہ کسی کے پاس روزانہ دم کے لیے لے کر جائیں یا وہ شخص یا وہ خاتون اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو اٹھا کر لے جائیں یا گھر کے باقی افراد قریبی عزیز اپنے کام دھندوں میں مصروف ہیں اللہ والوں نے اس کے لیے کچھ مسنون اذکار مسنون دعائیں قرآن آیات کا مجموعہ ریکارڈ کر دیا ہے مسلمان بھائیوں کی سہولت کے لیے خلق خدا کے خدمت کے لیے کسی پر جتنے بھی سخت اثرات ہیں کچھ حرصہ اس دم کو سننے سے صرف سننے سے انشاءاللہ تمام اثرات زائل ہو جائیں گے جسم میں اگر جنات داخل ہو گئے ہیں تو وہ بھاگ جائیں گے جان چھوڑ دیں گے ممکن ہے آپ کو اس دم کے سننے کی وجہ سے شروع میں کچھ سردرد کچھ مطلی کسی کیفیت کچھ بخار کسی کیفیت ہو آپ کہیں کہ اس کو بند کرو فوراں بند کرو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ واقعی کچھ اثرات ہیں اور وہ اندر وہ جنات وہ مخلوق اندر اس بات کو برداشت نہیں کر رہی کہ یہ دم اس کو سنے اس کو نقصان پہنچائے اور وہ آپ کا جسم چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں کچھ لوگوں کو شدید پیٹ میں مرور اٹھتا ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے کچھ لوگوں کی جسم سن ہو جاتا ہے اس دم کو سننے سے کچھ لوگوں کا جسم اکڑ جاتا ہے بلکل پتھر کی طرح تو برائے کرام آپ نے بلکل گھبرانا نہیں ہے اس کو سننا ہے اور توجہ کے ساتھ سننا ہے ایسے مریض کے کانوں کے پاس قدر بلند آواز بہت شدید زیادہ تیز نہیں لیکن قدر بلند آواز سے اس دم کو انہیں سنانا ہے ایک دو دن میں یہ مطلی اور جسم اکڑنا اور جسم سن ہونا یا جسم کا بے جانسہ ہونے کی قیفیت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اور کچھ عرصے میں کچھ دنوں میں کچھ ہفتوں میں وہ جادو جنات کے اثرات حتیٰ کہ نظر بد کے اثرات شدید ترین نظر بد کے اثرات بلکل ختم ہو جائیں گے اس ویڈیو کا لنک میں نیچے دے رہا ہوں ڈسکرپشن میں براہ کرم اس ویڈیو کو روزانہ سنیں اگر زیادہ اثرات ہیں تو مسلسل سنیں مسلسل لگائے رکھیں اللہ پاک اپنے کلام کی برکت سے انشاءاللہ شفایاب فرمائیں گے موسیقا